بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل لائف و سہر پرویج کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں چکن کورما وہ بھی گھر کے ہی مسالوں سے بہت ہی آسان ریسیپی ہے اور بہت ہی آسانی سے آپ تیار کر سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کر لیتے ہیں اپنی ویڈیو لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں جائیفل کا ایک چوتھائی حصہ لیا ہے اور تین ادر لونگ لے لی ہے اور اب یہاں پر زیرہ لے رہی ہوں ہاف ٹی اسپون ہری الائچی لے لی ہے تین ادر ایک سینیمن کی سٹک لی ہے اور ہاف ٹی اسپون ثابت کالی مرچ لی ہے کالی الائچی لے لی ہے دو ادد لیکن اس کا چھلکہ ہمیں نہیں لینا ہے یہ صرف ہمیں بیچ چاہیے اس کے جو دانے ہوتے ہیں وہ ہمیں چاہیے تو یہ دانے اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں جواتری کا میں پاوڈر استعمال کر رہی ہوں یہاں پر ون فور ٹی اسپون لیکن اگر آپ کے پاس پھول ہے تو پھر آپ آدھار اس میں ایڈ کر دیں گے اس وقت تو بس ساری چیز اس میں چلی گئی ہے اس کو ہم گرائن کر کے رکھ لیتے ہیں ایک سائٹ پر اور اب یہاں پر ایک کلو چکن لے لی ہے اور اب اس میں میں مسالے ایڈ کروں گی کچھ تو سب سے پہلے ادھار کلسن کا پیسٹ اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹی بل سپون اور اس کے بعد اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں پیسہ ہوا دھنیا ٹری ٹی بل سپون پیسی ہوئی لال مرچ ٹو ٹی سپون اور کشمیری لال مرچ اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹی بل سپون نمک اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ٹی سپون دہی اس میں جا رہی ہے 300 گرام یعنی کہ 1.5 کپ اور اس میں دہی جو ہے وہ بغیر پھٹے ڈالنا ہے یعنی کہ بس دہی نکالیں اور ڈائریکٹ اس میں ایڈ کر دیں تو بس اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں تو دیکھیں کتنی آسان سی ریسپی ہے بس اس کو مکس کرنا ہے سارے مسالوں کو آپ چاہیں تو اوورنائٹ مکس کر کے رکھ دیں دوسرے دن بنا لیں بہت ہی آسان سا طریقہ ہے کل باہر سے مسالہ لانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی تو بس میں بھی یہی کر رہی ہوں سارے مسالے کو مکس کر کے ایک سائٹ پر رکھ لوں گے اور دوسری طرف یہاں پر ایک پین لے لیا ہے اور اس میں ایڈ کر رہی ہوں 3-4 کپ آئیل آئل پھور میں میں تھوڑا سا زیادہ جاتا ہے اور اس کے بعد اس میں جو مرینیٹ کر کے ہم نے چکن رکھی تھی وہ اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے اس کو اچھی طرح سے ایک بار مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کا ہم فلیم کر دیں گے میڈیم میڈیم فلیم پر ہم اس کو پکائیں گے چکن ہے زیادہ اس کو پکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی پچیس سے تیس منٹ پر بلکل ریڈی ہو جاتی ہے چکن تو آرام سے مسلٹ لگا کر اس کو رکھ دیا ہے کچھ بھی ابھی اس میں ایڈ نہیں کرنا ہے ساری چیزیں ہم ایڈ پہلے ہی کر چکے ہیں سارے مسالے اور اب ایک دو چیزیں اس میں جائیں گی تو بس دیکھیں پندرہ منٹ ہوئے ہیں پندرہ منٹ کے بعد اس کی کچھ اس طرح سے شکل دیکھ رہی ہے میں نے اس میں پانی ابھی ایڈ نہیں کیا ہے کیونکہ چکن وغیرہ کا چکن کا دہی کا پانی جو نکلتا ہے اسی میں چکن بلکل اچھی طرح سے گل جائے گی دیکھیں پانی نکل رہا ہے نا کتنا سارا تو یہ پانی ہی چکن کو گلا دے گا اور اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں وہی مسالہ جو ہم نے شروع میں پیچھ لیا تھا گرینڈ کر کے رکھا تھا اور اس میں ایڈ کریں گے 23 گرام پیاز یعنی دو سے تین ادر پیاز لے لی تھی میں نے درمیانی سائز کی اور اس کو سلائس میں کٹ کر کے براؤن کر لیا ہے براؤن کرنے کے بعد اس کو میں نے اچھی طرح سے ہاتھوں سے ہی بلکل چور چور کر لیا ہے بہت اچھی طرح سے اس کو ہاتھوں سے چور کر لینا ہے اس کا پیسٹ نہیں بنانا ہے پانی ڈال کر ورنہ زیادہ اچھا ٹیسٹ نہیں آئے گا اور یہ دیکھیں اس میں ایڈ کر دیا ہے تو پیاز ہم نے ایڈ کر دی ہے اس میں تو پیاز کی وجہ سے مسالہ جو ہے ہمارا اچھا تھک ہو جائے گا یعنی گریوی جو ہے اس کی بلکل تھک ہو جائے گی تو اس میں پانی ایڈ کرنا ہے ہمیں لیکن پانی ابھی ایڈ نہیں کرنا ہے ابھی فیلحال ہم لیڈ لگا کر پندرہ منٹ کے لیے اس کو پھر سے رکھیں گے اور اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں یہاں پر ادرک چولین کٹ میں کٹ کر لیا ہے یہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو پسند ہو تو ادرک اس میں ایڈ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ نہیں ایڈ کریں تو دیکھیں اب اس کی کچھ یہ صورتحال ہے یہ بہت زیادہ تھک ہو گیا ہے تو اس وقت میں یہاں پر پانی ایڈ کر رہی ہوں ہاف کپ پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی پھر اس کے بعد پانچ منٹ پکاؤں گی اور بس بلکل یہ ریڈی ہے کورما ہمارا زبردستہ تو بس دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں پکتے ہوئے اور اب اس طرح سے اس کی گریوی ہو گئی ہے یہ بلکل صحیح ہے لیکن اگر آپ کو تھوڑی پتلی چاہیے تو آپ اپنی مرضی سے پانی اس میں اور زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں مزیدار خوشبودار کورما ہمارا جھٹ پٹ سے ریڈی ہو چکا ہے بغیر محنت کے بہت ہی آسانی سے تو کیسی لگی آپ لوگ کو میری آج کی یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اپنے فیملی سے فرنڈ سے بیل آئیکن کو کلک کریں اس سے میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے گی پھر لے کر آوں گی ایک بہترین سی ریسپی اپنا اور اپنی فیملی گھر رکھیں بہت سارا خیال اسلام علیکم